اشرا مبشرا یعنی وہ دا صحابہ جن کو دنیا میں ہضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی آخر کیا وجہ تھی اور ایسی کیا فضیلت تھی ان صحابہوں میں اور کون تھے یہ آئیے جانتے ہیں نمبر ایک حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سخص ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی اس وقت بھی تھے جب حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اور ان کچھ نصیب صحابہوں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بنا نام کے کیا گیا ہے غار میں آپ کے ساتھ یہی اکیلے صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ مدینہ حضرت کر کے گئے تھے اور سب سے پہلے جن دس صحابہوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے چار کو حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ نے ہی دعوت دی تھی نمبر دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول لغبغ چالیس وے نمبر پر کیا تھا لیکن اس سے پہلے مسلمان اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے لیکن حضرت عمر نے اسلام قبول کرتے ہی کھلہ اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں جسے جو کرنا ہے کر لے اس کے بعد سے مسلمانوں نے بھی کھل کر نماز پڑھنی شروع کی تھی حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ دوسرے خلیفہ تھے اور اسلام کی تاریخ کے سب سے سکسسفل خلیفہ بھی آپ ہی مانے جاتے ہیں جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو سب رات کے اندھیرے میں نکلے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے مقہ میں کھلہ اعلان کر کے دن کی کھلی روشنی میں ہجرت کی تھی اور ان دو خسنصیب صحابہوں میں سے ہیں جن کی قبر مبارک حضور اغرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مسجد نبی میں ہیں نمبر تین حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ بنے اور اکیلے ایسے خسنصیب ہیں جن کا نکاح حضور کی دو بیٹیوں سے ایک کے بعد ایک حضرت رقیہ اور حضرت گلسون سے ہوا تھا اور حضرت عبو بغر کی دعوت پر شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے یہ بہت زیادہ غنی تھے اور مقہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جن پر ان کا کوئی احسان نہ ہو حضرت علی نے اپنی ڈھال انہی کو بیچ کر حضرت فاطیمہ کو مہر دی تھی لیکن حضرت عثمان نے وہ ڈھال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نکاح کے حدیعے کے طور پر واپس کر دی تھی آپ اسلام کے سب سے پہلے حافظ اور قرآن کا اسٹینڈرڈ برجن بھی آپ ہی نے تیار کرایا تھا نمبر چار حضرت علی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہزاد بھائی اور داماد بھی تھے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے تب آپ کی عمر سرید دس سال تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت کی تو آپ کے بستر پر حضرت علی کو ہی سلا کر گئے تھے تاکہ قریش اس غلط فہمی میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوئے ہوئے ہیں جب خیبر فتح نہیں ہو پا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کو پرشم لے کر بھیجا تب خیبر فتح ہوا آپ چوتھے خلیفہ بنے انیسوے رمضان میں آپ اوفا میں فجر کی نماز پڑھتا ہی تھے تب ہی ایک کافر نے آپ پر تلوار سے حملہ کیا اور آپ دو دن کی تکلیف کے بعد شہید ہو گئے نمبر پانچ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن یعنی حضور کے دادا عبد المطلب کے نواسے یعنی حضور کی خوبی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے اور شروعات کے پانچ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں حضرت زبیر بن عوام نے جنگ بدر احد خندق اور خیبر کی جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے بیچ ہونے والی جنگ میں آپ کسی کے ساتھ شریک نہیں تھے اور ایک جگہ الگ تھلک کھڑے ہوئے تھے تب ہی کسی نے آپ پر نیحتے ہی بار کر دیا اور جنگ جمل میں آپ شہید ہو گئے نمبر چھے حضرت تلہ حضرت تلہ بھی حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے تھے اور شروع کے آٹھ مسلمانوں میں آپ کا نام آتا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شامل تھے حضرت زبین کی طرحی آپ بھی جنگ جمل میں نیحتے ہی شہید کر دیا گئے نمبر ساتھ حضرت عبد الرحمن بن اوف بھی ابو بقر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے تھے اور جنگ بدر اور احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے اور حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تو آپ شروع کے میمبر بھی ہوا کرتے تھے آپ کا انتقائل مدینہ میں ہوا اور آپ کی قبر مبارک جنت البقی میں موجود ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بقر نے اسلام قبول کیا تھا لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کون سے ہیں بس اب آپ کو حضرت ابو بقر کا نام یاد رکھنا ہے یہ حضرت ابو بقر کے اگلے ہی دن اسلام لے آئے تھے آپ جنگ بدر جنگ احد فتح مقہ جنگ ہنین اور تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں آپ کو سپریم لیڈر بنایا ہوا تھا اور آپ نے اسی دوران جنگ امیسہ یرموں اور جنگ شام لڑی جتنی بھی جنگوں کے نام آ رہے ہیں تب کا لنک آپ کو ڈیش کرپسن میں مل جائے گا جا کر دیکھ سکتے ہیں نمبر نو حضرت سعاد بن ابی وقعاص آپ نے صرف سترہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور آپ ساتھویں نمبر پر اسلام لانے والوں میں سے تھے آپ نے جنگ بدر اور احد لڑی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفہ اور نجف کا گورنر بنایا تھا حضرت عمر نے شہدت کے وقت چھیں صحبہوں کا نام خلافت کے لیے دیا جس میں آپ کا بھی ایک نام آتا تھا حضرت سعاد کا نام چائنہ میں دعوت دینے والے صحبہوں میں آتا ہے اور بنگلہ دیش میں آپ کی بنائی ہوئی مسجد ابو اکاس موس آج بھی موجود ہے نمبر دس حضرت سعید بن زہد آپ بھی بہت شروعاتی دور میں اسلام لے آئے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہن ہوئی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی خلافت میں کوفہ کا گورنر بنایا تھا اور وہیں آپ کا انتقال ہوا لیکن آپ کو مدینہ میں لاکر دفن کیا گیا تو یہ تھے وہ دس کچھ نصیب صحابہ جنہیں اشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے آپ چینل پر جا کر دیکھئے کہ دس سب سے پہلے اسلام لانے والے مسلمان کون تھے سبسکرائب سبسکرائب